بہار میں نیٹ یو جی دوہزار چوبیس پیپر لیک کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس کو لے کر بیتے دن پٹنا کے ایس ایس پی کے دوارہ ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے اور اس کاروائی میں قریب پانچ لوگوں کو ابھی تک حراست میں لیا گیا ہے سوتوں کی معنی تو جو خبر راجستان سے اٹھی تھی اب اس کا لنک جو ہے وہ بہار میں جورا جا رہا ہے کہ اس بار جو نیٹ کے اگزام ہوئے ہیں اس میں پیپر لیک معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جس کو لے کر بیتے دن ہی پٹنا کے ایس ایس پی کے دوارہ یہ پشتی کی گئی ہے کہ پانچ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور کئی جگہوں پر چھاپے ماری جو ہے وہ کی جارہی ہے فلال اگر بات کی جائے تو تین لوگوں کو سامنے ان کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے روکی یادب سمیت تین اور لوگ جو ہیں ان کا نام سامنے آیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ایک سالور گینگ ہے جو یہ تمام کوششن پیپرز کا آنسر جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا تھا اور اس سے پہلے جو اگزام سنٹر ہوتے تھے وہاں پر آنسر جو ہے وہ رٹھوایا جاتا تھا کوششن جو ہے وہ پہلے آ گیا تھا اس کے بعد سبھی کا آنسر جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا ایک بڑا سکیم یا یوں کہہ لیں کہ جب پیپر لیک کا معاملہ آتا ہے تو بحار سب سے پہلے ہوتا ہے اس سے پہلے اگر بی پی ایسی کی بات کی جائے تو بی پی ایسی پیپر لیک بارہوی کا پیپر لیک ایسے کئی جو پیپر لیک معاملے ہیں وہ سامنے آئے اور اس بار جو نیٹ یوجی دوہزار چوبیس ہے اس کو لے کر بھی جو باتیں ہیں وہ سامنے آئی لیکن بیتے دن سے ہی لگاتار پٹنا پولس کے دورہ تمام جگہوں پر چھاپے ماری کی جا رہی ہے اور ایسے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پانچ لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتا جو ہے وہ کی جاری ہے لیکن پٹنا ایس ایس پی کے دورہ بتایا گیا ہے کہ کوئی جانکاری فیلال بہت نہیں ملی ہے لیکن یوجی نیٹ کے جو اگزام ہوئے ہیں کل پورے دیش میں ہوئے ہیں اس کو لے کر ایک بڑا بوال جو ہے وہ پٹنا سے گرتا نظر آرہا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک کنیکشن اکتار جو ہے ہوا پٹنا میں لگ گیا ہے اتنا ہی نہیں ہے اگر بات کیا جائے بہار سے تو کھیول پٹنا ہی نہیں کئی ایسے جگہوں پر لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کو کر رہے تھے اور ایسے میں پوری بہار پولس جو ہے اور ایس ایٹی کی جو ٹیم ہے وہ لگ گئی ہے تمام چیزوں کے چھانبین میں بہار میں نیٹ یوجی دوہزار چوبیس پیپر لیک کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس کو لے کر بیتر دن پٹنا کے ایس ایس پی کے دورہ ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے اور اس کاروائی میں قریب پانچ لوگوں کو ابھی تک حراست میں لیا گیا ہے سوتروں کی مانے تو جو خبر راجستان سے اٹھی تھی اب اس کا لنک جو ہے وہ بہار میں جورا جارہا ہے یہ مانا جارہا ہے کہ اس بار جو نیٹ کے ایگزام ہوئے ہیں اس میں پیپر لیک معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جس کو لے کر بیتر دن ہی پٹنا کے ایس ایس پی کے دورہ یہ پشتی کی گئی ہے کہ پانچ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور کئی جگہوں پر چھاپے ماری جو ہے وہ کی جارہی ہے فلال اگر بات کی جائے تو تین لوگوں کو سامنے ان کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے روکی یادب سمیت ہے تین اور لوگ جو ہیں ان کا نام سامنے آیا ہے اور مانا جارہا ہے کہ ایک سالور گینگ ہے جو یہ تمام کوششن پیپرز کا آنسر جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا تھا اور اس سے پہلے جو ایگزام سنٹر ہوتے تھے وہاں پر آنسر جو ہے وہ رٹھوایا جاتا تھا کوششن جو ہے وہ پہلے آ گیا تھا اس کے بعد سبھی کا آنسر جو ہے وہ بتایا جارہا تھا ایک بڑا سکیم یا یوں کہہ لیں کہ جب پیپر لیک کا معاملہ آتا ہے تو بہار سب سے پہلے ہوتا ہے اس سے پہلے اگر بی پی ایسی کی بات کی جائے تو بی پی ایسی پیپر لیک بارہوی کا پیپر لیک ایسے کئی جو پیپر لیک معاملے ہیں وہ سامنے آئے اور اس بار جو نیٹ یو جی دوہزار چوبیس ہے اس کو لے کر بھی جو باتیں ہیں وہ سامنے آئی لیکن بیتے دن سے ہی لگاتار پٹنا پولیس کے دورہ تمام جگہوں پر چھاپے ماری کی جارہی ہے اور ایسے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پانچ لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتا جو ہے وہ کی جارہی ہے لیکن پٹنا اس اس پی کے دورہ بتایا گیا ہے کہ کوئی جانکاری فیلال بہت نہیں ملی ہے لیکن یو جی نیٹ کے جو اگزائم ہوئے ہیں کل پورے دیش میں ہوئے ہیں اس کو لے کر ایک بڑا بوال جو ہے وہ پٹنا سے گرتا نظر آرہا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک کنیکشن اکتار جو ہے ہوا پٹنا میں لگ گیا ہے اتنا ہی نہیں ہے اگر بات کیا جائے بہار سے تو کیول پٹنا ہی نہیں کئی ایسے جگہوں پر لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کو کر رہے تھے اور ایسے میں پوری بہار پولیس جو ہے اور اسائٹی کی جو ٹیم ہے وہ لگ گئی ہے تمام چیزوں کے چھانبین میں ویڈیو جانلل ستین کمار کے ساتھ اتکش نیوز نیشن پٹنا